اور اب لاؤڈن کلیر میں آپ کو بتائیں گے کیسے ہماز شیف ہانیا کے مارے جانے کے بعد مدھے پورو اُبلنے لگا ہے ایران میں بہت گصہ ہے بیٹکو کا دوڑ جاری ہے نیتنیہو کو سبق سکھانے کا پرند لے لیا گیا ہے لیکن ہانیا کے انگ رکشک کی ایک غلطی کیسے بھاری پڑی اور کیسے موساد نے سوشل میڈیا کے ایک معمولی سگنل سے ہانیا کے سیکرٹ تھکانوں کا پتہ لگایا یہ بے حدیث سنسنی خیص خبر آپ کے سامنے ہوگی آپ سے کچھ ہی دیر میں ساتھی اگلے بہتر گھنٹے میں کیسے مدھے پورو کا نقشہ بدلنے والا ہے کیسے ایران اور اسرائیل کی دشمنی کا فیصلہ بالسک مسائل اور اٹاک ڈرون سے ہونے والا ہے ڈیٹیل انپوٹ آپ کے سامنے ہوگا ساتھی آپ کو بتائیں گے پہاڑوں پر آسمانی وجبات کی کس طریقے سے اب تصویریں سامنے آ رہے ہیں بارش نے کیسے ہماتل سے لے کر اتراکھن کے پہاڑوں پر تباہی برپائی ہوئی ہے لاؤرن گلیر انداز میں ایک ایک تصویر ہوگی اب سے تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے لیکن شروعات کرنے جارے گراؤن زیرو سے مل رہی اس انفرمیشن کے آدھار پر جہاں ہانیا کی موت نے مدھے پورو کو پھر سے سلگا دیا ہے اور تہران کے ہائی سیکیورٹی زون میں جس طرح ہانیا کا کام تمام ہوا اسے ایران اپنی سمپربودہ پر حملہ بتا رہا ہے اسرائیل سے پرتیشود کی آگ میں جل رہا ہے خود کھامینہی نے کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے اور اگلے بہتر گھنٹے اسرائیل کے لیے بہت اہم ہے ایران نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے بہتر گھنٹوں میں وہ اپنے مہمان ہانیا کی موت کا لے گا بدلہ ایران کی ہلچل پر پوری دنیا کی نظر ہے اور ایران کے گسے کے مدنظر امریکہ بھی اب کیسے ایکشن میں ہیں بھومد ساغر میں امریکی یدھک پیڑوں کی موومنٹ کے بارے میں بھی ہوگی بڑی انفرمیشن آپ کے سامنے لیکن اب ہانیا کی موت پر بہت بڑی خبر کیونکہ ہائی ٹیک ٹیکنیک سے ہانیا کی ہتیا کو دیا گیا انجام آپ کو بتا دے انگرکشک کی لاپروہی سے ہانیا کی ہتیا کو لے کر خبر بڑی ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا تھا انگرکشک اور ساتھی موساد نے سوشل میڈیا کو ٹراک کیا پشمی میڈیا کے حوالے سے اس کو لے کر کیا کیا انفرمیشن سامنے آ رہی ہے اور کس طریقے سے موساد نے ٹراک اور ٹریز کیا اس کو لے کر بڑی انفرمیشن ہمارے پاس ہے کیونکہ یہ جانئے کیسے کیسے موساد نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہانیا کی موت کی پٹکتھا لکھی ہے اب ہانیا کی موت کا آدیش سوشل میڈیا سے سندیش یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ پہلی انفرمیشن آپ کے سامنے جہاں موساد نے سوشل میڈیا سے ہانیا کے انگرکشک کو ٹراک کیا اس میں امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ کیسے ہانیا کا انگرکشک ہمیشہ اس کے ساتھ تو رہتا ہی تھا وہیں سپائر والے سندیش بھیج کر اس کے فون کو ہیک کیا گیا اور ساتھی ہانیا کی سٹیک لوکیشنز کو جس طریقے سے ٹراک کیا گیا اس میں امپورٹنٹ تھا کہ یہ ایک ایک انفرمیشن ان کے پاس تھی کی ہانیا کب کہاں پر ہے اور مثال سے نشانہ بنا کر جس طریقے سے ہانیا کی ہتیا ہوئی ہے اس کو لے کر لگاتار ہم آپ کو جانکاری دے رہے ہیں کہ آخر اس کی ٹائمنگ پر سوال کی اٹھائے جا رہے ہیں اور اس لوکیشن کو لے کر سوال کیسے اٹھائے جا رہے ہیں پروفیسر آسف رمیز داؤدی جو کہ مدیپورف کے جانکار ہے اس وقت سٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں داؤدی سار سب سے پہلا سوال اسی آدھار پر سمجھنا چاہوں گی کیونکہ جس طریقے سے موساد آپریٹ کرتا ہے ہیومن انٹیلیجنس ٹیکنیکل انٹیلیجنس اور یہاں تک کی الگ الگ سوفٹ ویلز کے ذریعے بھی کیا یہ ممکن ہے کہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس کی آدھار پر ہی ہانیا پر نظر رکھی جا رہی تھی ممکن تو ہے اس لیے کہ ابھی ہم نے نتیجہ بھی دیکھا اور یہ ایک بہت ہی بڑا انٹیلیجنس کا فیلیر آپ کہہ سکتے ہیں ایران کی طرف سے اور جیسا ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر وہ چاہتے تو قطر کے اندر بھی نظریں گاڑ کے رکھی ہوئی تھی اور آخر میں جیسے ہی یہ صحیح موقع مجھے لگتا ہے جیسے تہران کے اندر جو ہوا تو یہ کوئی ایک دن میں ہو نہیں سکتا یہ تمام جو انٹیلیجنس فیلیر کی میں بات کر رہا ہوں اور ایک ایکٹیو کہتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جانا آج کل کی جو ٹکنالوجی ہے اور جس طرح سے اس کے انگرکشک کی جو آپ بات کر رہی ہیں اپنے ریپورٹ میں دکھایا یہ تمام چیزیں ایک ساتھ لنک ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کی پوری جو ایک انٹیلیجنس ہے اس چیز کے پیچھے رہی اور آخر میں جب یہ ہو گیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ممکن ہے جی بالکل لیکن اسی سگنل انٹیلیجنس کے آدھار پر جس طرح سے ہانیا کی موت کو انجام دیا گیا ہے اب اس کے بعد گصے میں کھم نہیں ہے